اے ایس دفعہ پورے ملک ہے جو گنے دے حالات نے اٹھوڑے سامنے لیے ساڈی بھی یہ مل نہیں سی چل رہی تھے میں اتھے آکے دس نل پہلو میٹنگ کی اور میں جو اتھے کیا سی میں دوبارہ انہوں دل آ رہے ہاں کہ شگر مل نوں بھی چلانا ہے اور زمیدار نوں بھی سنبھالنا ہے زمیدار دیاں دو گلہ کے ان دا گلہ ایک سو اسیل پہ بکے گا اور دوچی گلے کے جدوں تک زمیدار دا ایک قلعہ بھی کسے دا گلہ کھڑا ہوئے گا تو شگر مل چل دی گا اگر اسی اس گلت کامیاب ہو جانے ہے تو اس پتنگی گل کے لیے ٹھیک ہے نا باقی رہ گیا تو اڈی پیمٹ دا معاملہ اور تو اڈی کاٹ دا معاملہ تے میں کیسی کہ ایک دس رکنی کمیٹی بناو اور باقی جیلے نے معاملات ہونا نوں ٹھیک کرے باقی کچھ گلتے کم ہو گیا ایڈا سوکھا نہیں گا کہ زمیدار نوں بسید میں آپ زمیدارا میرا ڈیر سو کلہ گلہ میں میں سمجھ جیسا کہ ایت کی یہ سٹے ہی نہیں جانا دیکھ کریں شکر خدا دا تو انوں میں کہہ رہے ہیں کہ ایک سو مصیر پہ ریٹ ہے اور گھنہ بھی سارا ستاوائی ہے کہ پیمٹ بھی رہ کے دے آنگے کہ پھر اس تو علیہ دا جیڑی کاٹ ہوا ہی گلے اگر اس کا گھنے دا گھر کاٹ چینی بڑھ دی ہے کہ میں شکر میرے لڑے ہیں دی گھر سونن واسنے تیارا اور یا کمیٹی فیصلہ کرے کہ ان دی چینی کاٹ نہیں نگل دی تھے میں نے کہنا لیکن جیڑی شکایت میں نو پہنچی ہے وہ کاٹ بہت زیادہ میں اس کاٹ تے اگری نہیں کر دا اور میں تسی کہن دی ہوتے ہر روز ایتے بین نو تیارا لیکن ذمہ دار دا نقصان پرداشت نہیں کرا پوری کوشش ہے میری جیڑی تو اڈی جائز کر لے وہ کرو میں بھی بیٹھا انتظامیاں ہی بیٹھیں آج میں ڈی سی صاحب نے بھی مجبور کیتا تھی لیکن اس سے بہت وڑا باقیہ ہو گیا کسور اور فائرنگ ہوگی اور نہیں آسکے لیکن جنہیں تو اڑے مسائل نے انہوں حل کر رہے جیڑا جائے دی تو اڑا گناہ نہیں جائے گا تو انہوں قیمت بھی پوری ملے گی اور تو انہوں پیسے بھی ٹائم تے لے کے دیان پچھلے جو گان دونا سی ہو گیا لیکن ہونٹ پچھلے پیسے رہن دے نے وہ انہوں نے کیا سے ایسی پندرہ تریس تک دینے میں کہا کتی تک دے دیوں کوئی کل دے جو صحیح اور انہوں ساریاں کرنا واسطے پھر لوگاں نے شور پایا ہے میں پندرہ دن در ٹائم دیتا جی میں دس دن بعد ہی آ گیا تو اگر سے ہر روز میٹن کرانگے لیکن زمین داردہ نقصان نہیں ہو جائے جائز کر لے او گن کرو طا کا تواریتی پوری کھائی در ٹائم دارہ